بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا حوث حمزہ کمر اور آج ہم آج ساتھ دوبارہ سی محمد قاسم اور جہود ہیں جیسا کہ ہم نے محمد قاسم کے قوابوں پر بہت ویڈیوز بنائی ہیں اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ ان کے قواب آج پوری دنیا میں وائرل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں امریکہ کینیڈا موروکو انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش پاکستان یعنی ہر ملک سے ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ہیں ان کے قوابوں پر یقین کر رہے ہیں اور میسیجیز کرتے ہیں ٹیکس کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں کہ محمد قاسم کے قواب قوابوں پر میں یقین ہے اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور آپ بھی کہیں نہ کہیں یہ بات جانتے ہیں کہ محمد قاسم کے بہت سارے قواب ایسے ہیں جو سچ ہوتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے جیسے دن گزر رہے ہیں ان کے جو جو قواب ہیں ایز ایٹی سچ ہو رہے ہیں جیسے اللہ باگ نے ان کو دکھایا کیونکہ بیسیکلی وہ ڈریمز وہ قواب محمد قاسم کے اپنے ذاتی نہیں ہیں وہ وہ قواب ہیں جو اللہ باگ میں انہیں دکھائے ہیں تو بلکل سچ ہوں گے تو خیر ہم نے جیسے ان کے بہت سارے قواب جانے ہیں تو آج کی ویڈیو کا جو ہمارا سیشن ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہم ان سے یہ جاننا کی کوشش کریں گے کہ کیا انہوں نے اپنے قوابوں میں کبھی صحابہ رضی اللہ عنہوں کو بھی دیکھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینئنز تھے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم قاسم صاحب کیسے ہیں مالیکم اسلام علیہ وآلہ بشکر آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک کرم سر ہم آپ سے آج کی اس ویڈیو میں یہ جاننا کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے قوابوں میں جیسے اللہ باگ نے ماشاءاللہ آپ کو آٹھ سو سے زیاد قواب دکھائے تو کیا آپ نے اپنے قوابوں میں کبھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے تو کبھی آپ نے انہیں بھی اپنے قوابوں میں دیکھا ہے جی میں نے ان کو بھی دیکھا کس کن کن یعنی صحابہ کو آپ نے اپنے قواب میں دیکھا جو رینڈم لی آپ نے دیکھا ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ تو چکہ اب آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم سٹارٹ سے کہ آپ نے جو اپنے قابل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حضرت عبو بکر شدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کیونکہ وہ دو حضور پاک صلی اللہ کے سب سے قریبی صحابہ تھے حضور پاک صلی اللہ کے دوست بھی تھے اور ان کے کمپینینز بھی تھے تو آپ ہمارے صلی اللہ وہ خواب شیئر کریں جس میں آپ نے ان دو صحابہ کو دیکھا وہ خواب کیا تھا وہ کس طرح سے آپ نے دیکھا کب دیکھا اور اس خواب میں کیا ایسی خاص بات ہی کیا ان دونوں کو آپ نے اپنے خواب میں ان کو دکھایا آپ کو پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اس میں میں آپ کوئی عمل دکھر نہیں ہے بلکل پیچھے جو ڈریمز آتے ہیں یہ صرف اللہ کی رحمت سے کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کریں صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھے لیکن یہ شرف اللہ پاک ہر کسی کو نہیں بخش تھے یہ بس اس کی رحمت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ ایک ڈریم ہے جو میں نے کافی سال پہلے دیکھا تھا تو تقریباً دوہزار چار میں وہ میں نے ڈریم دیکھا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سکول میں ایڈمیشن کر دیتا ہے اچھا تو اس طرح سے وہ ڈریم تھا تو وہ ڈریم شروع ایسے ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو کوئی کام نہیں کوئی کچھ نہیں میسیج ایسے بیکار کیسی لائف گزری ہوتی اور ایک دن میں اللہ جو ہوتا ہے وہ آسمان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور میں اپنے آپ سے باتیں کہا رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا میری زندگی ہے کوئی کام نہیں میں کرتا تو بس بیکار کی زندگی گزر رہی ہے تو اس کے طور پر بعد حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھر آتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہوتا ہے تو وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا جو ایڈمیشن ہے نا وہ ایک سکول میں کر دی ہے اب وہ جو سکول کا جو نام ہوتا ہے نا وہ مجھے ڈریم میں تو یاد ہوتا ہے لیکن بعد میں جو میں اٹھتا ہوں تو وہ نام مجھے پھول چکا ہوتا ہے تو وہ سکول کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا ایڈمیشن کر دیا تو تم کل سے سکول جاؤ گے اور پھر میرے ساتھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں جا کے پڑھنا لکھنا اور میرا نام جو ہے نا وہ پوری دنیا میں روشن کرنا بلکل ایسے ہی جیسے کہ اس سے پہلے میرا کبھی نام کوئی دنیا میں روشن کرنا چاہتا ہے تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میرا جو ایڈمیشن ہے وہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا تو میں پھر اپنے کپریں اتیار کرتا ہوں اسطری کرتا ہوں کتابیں کٹھی کرتا ہوں اور پھر میں سو جاتا ہوں پھر اگلی دن صبح ہو جاتا ہوں میں اٹھ کے تو سکول جاتا ہوں سکول کے لیے نکل جاتا ہوں گھر سے اور میرے کپریں اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے اور کتابیں بھی ہوتی ہیں نا وہ پھٹی اور پرانی سی ہوتی ہیں اور ہاتھ میں پکر کے نا تو میں جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس بیٹھ بھی نہیں ہوتا تو جب میں جا رہا ہوتا ہوں سکول تو راستے میں ایک چھوک آ جاتا ہے تو وہاں سکول کے لیے میں جاتا ہوں کہ میں دائیں مڑنا ہے اچھا اسے آپ کو سکول کا رستہ عادت ہے جی احااں تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں لیکن وہاں پہ میں سکول پھر سے کہا ہوں تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے ہوتے ہیں تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں ان کو سکول کا نام بتاتا ہوں پوچھتا ہوں کہ یہ سکول کس طور پرستا جاتا ہے تو سکول کا جب میں نام لیتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں اس سکول کا نام پوچھ رہے ہیں تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں میرا جو ایڈیویشن ہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا تو پھر میں ان کو لیٹر بھی دکھاتا ہوں وہ لیٹر پڑھتے ہیں تو وہ بھرے خوش ہوتے ہیں اور پھر خوش ہی سمجھے بتاتے ہیں کہ اس طرف جانا ہے تو پھر میں اس طرف چلے جاتا ہوں جس طرف وہ بتاتے ہیں محضرت آپ کی بات یہاں پہ کٹ رہا ہوں جسٹ یہ پوچھنے کے لیے کیونکہ میں چاروں کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنے کرتا جاؤں چونکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کیا آپ ان کا تھوڑا سا حلیہ بریف ہمیں تھوڑا سا رسکرائب کریں گے کہ وہ دکھنے میں کیسے تھے ان کا قد یا ان کا جسامت یا ان کے بال یا ان کا چہرہ جسامت جو ہے وہ تھوڑے سے آپ کیا لیں کہ سلم ہوتے سمارٹ ہیں لیکن تھوڑے سے جس کو کہتے ہیں کہ سلم وہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور سفید رنگ کے کپرے ہوتے ہیں اس طرح پر ویسے ہی وہ جیسے کیپلنی ہوتے ہیں کیپلنی وہ جیسے کپرا سا ٹھیک ٹھیک تو ہائٹ مجھ سے تھوڑی سے لمبی ہوتے ہیں ماشا بھیک تو یہ میں نے بس دیکھا تھا لیکن چہرہ وہ بار ہی نہیں دیکھ پایا ماشا اللہ آگے آپ کی رہے ان کے لئے ڈریم کو تو اس کے بعد پھر وہ جب میں آگے جاتا ہوں تو سکول کی جو بیلڈنگ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جو میں بیلڈنگ دیکھتا ہوں سکول کی میں کہتا ہوں یہ تو بھرا لگجری کسیوں کی بیلڈنگ ہے یہ میں کدھر آگیا ہوں تو پھر میں نا کنفرم کرتا ہوں کہ وہی سکول ہے جدھر میں نے جانا تھا سکول کا نام دیکھتا ہوں سکول تو وہ ہی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ بھرا لگجری کسی کا سکول ہے تو میں تو اس طرح سے تیاری نہیں کر کے آیا پھر آگے جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بڑے عالی شان کسی کی کپرے پہنے ہوتے ہیں یونی فارم پہناتا ہے پورا اور ہاتھ میں ان کے بیگ ہوتا ہے اور میرے تو ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی برانی سی اور پاؤں میں چپل ہوتی ہے بلاسٹک کی تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں پھر میں کہتا ہوں میں کیا کروں اندر تو وہاں پہ آگے کیفی ایریا ہوتا ہے کیفیٹ ایریا تو وہاں میں چلا جاتا ہوں تو وہاں جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ تھوڑی دیر بعد کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں وہ ساتھ والے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بس اب میں تیار ہو جاؤں ہوں یہ میرا مذاکر آئیں گے کیونکہ میں بلدو مختلف ہوں یعنی میرا یونیفورم میں ایکش کر رہا ہے ایریا پییا ہے اور ایریا پہ بہنگ ہے تو وہاں ہوتا ہے نوربلی سکول میں جائیں آپ تو وہ بچوں بچوں سٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں ٹیز کرتے ہیں مذاک کرتے ہیں تو پھر ان میں سے ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ مجھے کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ آکے بیٹھ جائیں تو اب میرے پاس کوئی انکار کی کوئی ریزا جاتی ہیں میں کہتا ہوں میں اگر انکار کروں گا تو کچھ زیادہ نہ ہو جائے تو میں ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ میرا پہلا دیننا سکول میں میرا پھر ادمیشن ہوا ہے تو وہ پھر مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کھائیں گے کیا پییں گے تو میں بس کہتا ہوں دل میں کہ شاید یہ میرا یعنی فن کریں گے میرے ساتھ کچھ اس طرح سے کریں گے تو میں ان سے کچھ نہیں مانتا تو وہ پھر مجھے جوس اور کچھ کھانے کے لیے دے رہتے ہیں اور بری اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے سٹوڈنٹس نہیں جس طرح کے ہوتے ہیں یہ تو بری اچھے ہیں انہوں نے یعنی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا مذاکرائیں گے کچھ اس طرح سے کریں گے لیکن انہوں نے تمجھے کھانے کے لیے دیا اور اپنے پاس بٹھایا باوجود اس کے کہ میرے کپرے بڑے یعنی اس طرح کی نہیں ہیں تو تو پھر وہ تھوڑی بات وگرہ ہوتی ہے تو یعنی یہ گرین پرانہ تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے صحیح ہے تو اس کے بعد یہ کہ اس سکول کی بیل بہت جاتی ہے یعنی سکول کی لگ تو سارے سکوڈنٹ اٹھتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سار چلیں میں دل میں کہتا ہوں میرا خلیہ بلکلی ڈیفرنٹ ہے اور سکول میں جاؤں گا تو آج ادھا انسانٹ فیل ہوگی تو میں اندر اندہ سے شرومند کی فیل کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک میں ان سے کہتا ہوں آپ جائیں مجھے کچھ کام ہیں میں جاؤں گا تو وہ چلے جاتے ہیں پھر میں آستہ آستہ جو ہے سکول کا مین جیٹ اس کی طرف جا رہا ہوتا ہوں اور دل میں پھر میں کہتا ہوں کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ سکول اتنا عالی شان اور یہاں کے جو یونی فرم ہے وہ بھی بڑا عالی شان ہے تو یہ کہہ کے تو میں اپنی چپل کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ چپل بھی میری ٹوٹی بلاسٹک کی ہے تو وہ ہوتا ہے چپل بلاسٹک کی تھوڑے عرصے بعد اس میں اس طرح سے یہ میں کہہ کے تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو پھر مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میرے ہاتھ سے کتابیں گرائب ہو گئی ہیں اور تھوڑا سا کچھ چینج ہوا ہے تو پھر جب میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں تو میرے ہاتھ میں بلکل ویسے ہی بیگ ہوتا ہے جیسا باقی سٹوڈنٹس کے پاس ہوتا ہے اور میرے کپرے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں بھول بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے باقی سٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں تو میں براہ حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہوا تھا جب میں نے آنکھیں بند کی تھی تو کیا ہوا کہ میری کپرے اور بیٹر چینج ہو گیا چینج ہو گیا سب کچھ تو پھر مینا سکول کی طرف پھر جاتا ہوں پھر اللہ آسمان سے کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے سر پہ حاتم النبیین یعنی وہ تمام جہانوں کے لئے رحمت العالمی بنا کے دے جئے گئے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ جس کے سر پہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ اور اللہ اس کو اکیلا چھوڑ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ سن کے تو پھر میرے اندر نے ایسے خوشی کینا ایک لہر دورتی ہے تو تو پھر میں نا سکول کی طرف نہ بھاگ کے جاتا ہوں تیزی سے تو جب میں سکول کے مین گیٹ پہ پہنچتا ہوں تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کریں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بتا رہتا ہوں کہ وہ کافی سٹرونگ ہوتے ہیں کافی سٹرونگ ہوتے ہیں اور کافی لمبی ان کی ہائٹ ہوتے ہیں یعنی میں ان کے بغلوں سے بھی نہ تورا ساں مینچے آیا ماشا اللہ یعنی ان کی ہائٹ اچھی خاصی اور سٹرونگ کافی سٹرونگ ماشا اللہ تو جیسے میں ان کے پاس پہنچتا ہوں تو میں ان کو سلام کرتا ہوں تو میری سلام کا جواب دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ میرا ایڈمیشن آج ہی اسکول میں ہوا ہے میں آج پہلا دن میں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہی لوگوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے جس پہ اللہ کی خاص رحمت ماشا اللہ تو پھر میں کہتا ہوں پھر وہ آگے مزید کہتے ہیں کہ ابھی ہم اندر جائیں گے اللہ کی حمد و سنا کریں گے اور پھر ہم اپنی کلاسوں میں جائیں گے ماشا اللہ تو پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہوں کہ میری جو پہلی کلاس ہے وہ آپ میں ہی لینی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ماشا اللہ تو یہ ہی پہ وہ پھر ڈریم ہتم ہو جائے ماشا اللہ یہ آپ کا خواب سنکے بہت زبردست لگا میرے رانگٹے گھڑے ہو رہے تھے جب یہ خواب سنا تھے کہ اللہ پھر کسی کو اپنی رحمت سے کتنا نوازتا ہے کہ انہیں اپنے خواب میں حضرت عمر رضی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ایک بڑے زبردست قسم کے انسان جو لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ان کی اب میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بھی ایک بہت بہت اللہ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہیں بے شک جیسے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں اور اسی لئے شاہد آج تک ہم قسم صاحب اتنے برے حالات میں بسنے کے باوجود جیسے آپ ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں لوگوں کو اتنی ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ شک اور اس کی فارمز میں ہم اتنے گھرے ہوئے ہیں اور اللہ بات پھر بھی ہم پہ کوئی عذاب نازل نہیں کر رہا تو افکورس اللہ ہم کوئی خاص امت ہے تو اللہ بات ہمیں بلکل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں میں نے بہت رینز میں دیکھا جس میں حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رو کے اپنی امت کے لئے دعا کر رہا ہے اور یہ ہمارے لئے کتنی بھری اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ آپ کے یہ ڈریم سن کے ایک بہت اچھا ہے بلکہ میرا ایمان مزید سٹرانگ ہوا اور بہت خوشی ہوئی کہ اللہ بات نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نواز ہے اپنی رحمتوں سے نواز ہے اور پانی رحمتیں